بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا مذبان مفتی ابو حسان اور امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ اللہ کی رحمت اور فضل سے خیر و آفیت سے ہوں گے اور جیسا کہ آج کا وظیفہ آپ روگنا ٹائٹل میں پڑھائی ہوگا کہ ظالم حاکم افسر یا شہر کہ ایسا کوئی آفس کے اندر افسر رہو بیٹھا ہو یا آپ کے ملک میں یا کوئی ایسا آپ کے محلے میں کوئی ایسا حاکم یا کوئی ایسا چودری ایسا کوئی ہو جس کا ظلم اتنا بڑھ گیا ہو کہ اب اس سے چھٹکارے کے علاوہ کوئی راستہ موجود نہ ہو چاہے وہ شہر ہو افسر ہو حاکم کسی کی طائب کا بھی ہو تو اتنا زبردست جلالیہ ملاب جو انشاءاللہ بتاؤں گا کہ اس سے ایسا چھٹکارہ ملے گا کہ وہ آپ لوگوں سے چھٹکارہ خود پانے کی کوشش کرے گا اور اللہ تعالیٰ ایسے اسباب غیب سے بنانا شروع کر دیں گے اس حمل کے بعد کہ وہ افسر جا ہے یا حاکم یہ شہر وہ آپ سے جان چھڑانے کی کوشش کرے گا اور وہ آپ سے دور ہو جائے گا اتنا زبردست حمل ہے بہت سے لوگوں کے مرے یہی سوال ہوتے ہیں کہ بھئی فلانا بندہ ہے جو ہمیں نقصان پچھانا چاہتا ہے وہ ہمارا دشمن بن بیٹھا ہے یہ شہر کا ظلم انتہائی اتنا بڑھ چکا ہے کہ اب اس سے چھٹکارے کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے نہ وہ طلاق دیتا ہے اور نہ وہ اپنا ظلم چھوڑتا ہے تو یہ صدرنے کا نام لی لیتے کچھ بعض ایسے آفس کے اندر منیجر وغیرہ بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنے ہیں ماتحد لوگ پوری ظلم کرتے ہیں انتہائی ٹھیک ہے نا کام بھی زیادہ لیتے ہیں تنخواب بھی ٹھیک نہیں دیتے ہیں اس طرح کے بہت سے لوگ مسائل پیش آتے ہیں ٹھیک ہے نا تو ان سے چھٹکارے کے لیے ایسا زبردست حمل بتا رہا ہوں انشاءاللہ تعالی آپ لوگ خوش بھی ہو جائیں گے اور اس کا زبردست آپ وہ حیرت انگیز یہ ریزلٹ دیکھنے کو بھی ملے گا ٹھیک ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کرنا کیا ہے سورہ فرقان ٹھیک ہے یہ آپ نے پورا غور سے دیکھنا ہے جو میں لکھ رہا ہوں ٹھیک ہے نا آپ نے بور نہیں ہونے لیکن پورا میں آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں اس لیے ہوں محنت کر کے تاکہ آپ لوگوں کو صحیح طرح سے ہر چیز سمجھ میں آ جائے سورہ فرقان یہ آپ نے ایک سو ساٹھ مرتبہ سورہ فرقان ایک سو ساٹھ مرتبہ ایک ہی مجلس میں ٹھیک ہے ایک ہی مجلس میں اس کا ختم کروانا ہے ٹھیک ہے یہ آپ لوگ دیکھ لیں میں بتاتا ہوں کس طرح ختم کروانا ہے سورہ فرقان ایک تو مختصر سی صورت ہے اتنی لمبی چوڑی نہیں ہے سورہ فرقان آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے خاندان والوں کو جمع کر لیں گھر کے افراد جمع ہو جائیں اور ایک سو ساٹھ مرتبہ دن میں کسی بھی ٹائم ایسا مقرر کر لیں کہ جس میں لوگ آسانی سے آ کے ایک ہی ٹائم سورہ فرقان ایک سو ساٹھ مرتبہ کا ختم کر لیں ہر بندہ دو دو پڑھ لیں تین تین پڑھ لیں اتنی لمبی چوڑی صورت نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے کر لیں لیکن اگر یہ صورت ممکن نہ ہو تو اس کا دوسرا میں حل بتاتا ہوں آپ کو ٹھیک ہے اس کے لئے پھر یہ کہ اکیلا بندہ مثال کے طور پر کوئی ایسی عورت ہے جب اپنے شورتیں چھٹکانا چاہتی ہے کوئی ایسا بندہ ہے کہ جو اپنے افسر سے جو اس کا مینجر ہے وہ خاص اسی پہ ہی ظلم کرتا ہے باقی سب کو چھوٹ دیتا ہے تو اس کے لئے میں عمل بتا رہا ہوں اس کے لئے آپ کیا کریں پھر سورہ فرقان کا سورہ فرقان روزانہ ایک مرتبہ تلاوت کریں ٹھیک ہے کسی بھی وقت ایک مرتبہ تلاوت کریں اور ایک سو ساٹھ دن تک یہ لگتار کرنا ہے ٹھیک ہے لگتار کرنا ہے یہ میں لکھ رہا ہوں پھر بتاتا ہوں آپ کو اچھا ایک سو ساٹھ دن تک خواتین اگر یہ کریں تو ناغے کے دنوں میں نہ کریں بلکہ پاکی کے دنوں کو مسلسل شمار کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ یہ کسی اور کے لئے بھی کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے نا اگر کوئی شخص نہیں کر سکتا تو کوئی اس کی جگہ پہ بھی کر سکتا ہے تو سورہ اگر بہتر تو یہ ہے کہ خود ہی کر لیں ٹھیک ہے نا تو سورہ فرقان روزانہ ایک مرتبہ تلاوت کرنی ہے کسی بھی ٹائم جب بھی ٹائم ملے لیکن اس میں ناغا نہ کریں ٹھیک ہے عورتوں کے لئے تو میں نے بتا دیا ہے اور ایک سو ساٹھ دن تک لگتار کریں ایک سو ساٹھ دنوں کے اندر اندر ہی انشاءاللہ بیچ میں ہی انشاءاللہ آپ کا کام بن جائے گا ٹھیک ہے اس ظالم آدمی سے چاہے وہ حاکم ہو افسر ہو شوہر ہو کوئی بھی ہو مولے کا بدماش کیوں نہ ہو ٹھیک ہے نا اس سے انشاءاللہ آپ کو چھٹکارہ مل لیا گا اور وہ خود آپ کا راستہ چھوڑ دے گا بڑا زبردست اور مجرب عمل ہے انشاءاللہ آپ لوگ ضرور فائدہ اٹھائیں گے اور اپنے دوست آپ کے ساتھ تو لازمی شیئر کیا کریں ایسی چیزیں ٹھیک ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بتاتا چلوں کہ بہت سے لوگوں کہتے ہیں کہ ان کو نوٹیفیکیشن نہیں ملی جب بھی میں وضائف وغیرہ ڈالتا ہوں تو اس کے لئے یہ دیکھ لیں آپ لوگ سامنے یہاں پر آپ جب سبسکرائب پر کلک کریں گے سبسکرائب کلک کرنے کے بعد یہ جو بیل بنیوی آ رہی ہے اس بیل کو لازمی کلک کریں جنہوں نے سبسکرائب کیا ہوا ہے تو ان کو یہ بیل بنیوی آ رہی ہوگی نظر تو ان کو ضرورت نہیں یہ دبانے کی لیکن جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے یہ بیل کو ایک دفعہ کلک کر دیں اس سے کیا ہوتا ہے جب بھی میں وظیفہ ڈالوں گا تو اس کی نوڈیفیکشن آپ کے موبائل میں آ جائے گی تو اس طرح سے آپ لوگ ہمارے وظائف کے ساتھ جڑے رہیں گے اپ ڈیٹ آپ کو روزانت کے طور پر ملتے رہے گی تو یہ تھی مختصر سی بات جو میں نے سوچا آپ لوگوں کو سمجھا دوں تو دیجئے آج کے اس وظیفے کے ساتھ مجھے اجازت تب تک اپنا اور اپنوں کا دھیر سارا خیال لکھیں پڑھو سے کوئی کا خاص خیال لکھیں مجھے اجازت تب تک اپنا اور اپنوں کا دیارہ